بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے تو وہ کہتا جی میں نے پڑھی ہے میں نے کہا جی آپ کے پاس موجود ہے تو وہ کہتا جی موجود ہے میں نے کہا جی کہاں ہے وہ سوفٹ کاپی ہے یا کہ آپ کے پاس موبائل میں ہے تو وہ کہتا جی موبائل میں ہے اب اتنا سوشل میڈیا کا دور ہے بچے بچہ جو ہے وہ اس بچے بچے کی اس میں انوالمنٹ ہے تو اس میں تو ایڈیٹنگ جو ہے وہ عام ہے جس چیز میں بھی آپ کی مرضی ہے آپ جو ہے وہ اس میں ایڈیٹنگ کر دیں تو پیڈیا کے اندر جتنی بھی کتاب ہے اس کے اوپر نہ تو کوئی دارالفتاہ فتوہ دیتا ہے اور نہ ہی وہ فتوے کے اصولوں کے مطابق ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی وضاحت چاہیے چار مرتبہ اس بندے نے خود میرے ساتھ ٹائم کیا ہے ایک مرتبہ بھی یہ بندہ میرے پاس نہیں ہے اور میں نے کہا مجھے اپنے پاس بلالو مجھے بھی اپنے پاس نہیں بلالا نہ وہ میرے پاس آرہے اور نہ وہ مجھے اپنے پاس بلالا رہے بلکہ حدیث مبارکہ اس پر مجھے یاد آگئی آیت المنافقی کہ جب بات کرے تو جور بولے جور تو جناب اس کی رگ رگ میں رسہ بچا ہوا ہے اس کی زبان سے بغیر جور کے کوئی بات نہیں نکلتی جب بھی اس نے میری باتوں کو بقیدہ طور پر ایڈیٹنگ کر کے میری مختلف کالز جو اس کے ساتھ میری باتیں ہوئی ہیں ورسپ پر اور بقاعدہ کال پر تو اس نے ایسا کیا ہے کہ اس میں بھی اس نے جو ہے وہ رد و بدل کیا ہے اور ایک حدیث کی خلاف وردی اس نے وہاں بھی کی ہے کہ جب دو بندوں کے آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان اقدس یہ ہے کہ المجالس فی الامانہ یہ بھی تو ایک مجلس ہے نا جب آپس میں گفت گو رہی ہے تو اس نے میری اجازت کے بغیر اس کو مختلف یوٹیوب لنکس کے اوپر شیئر کر دیا اور اس کے اندر ایڈیٹنگ کر کے مختلف رد و بدل کر کے جو اس کی اپنے مقصد کی باتیں تھی وہ اس نے لے لی جو اس کی اپنے مقصد کی کال تھی وہ اس نے لے لی اور جو میری ساتھ آج مرتبہ اس کے ساتھ ورسپ چیٹ ہوئی ہے اور بقیدہ وائس میسجز ہوئے ہیں وہ اس نے کہیں کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کیے اس سے اس کی بدنیتی کا پتہ چلتا ہے پھر جب وہ بات کر رہا ہے تو وہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے پھر اس کو اسی طرح نہیں شیئر کر دیتا بلکہ اس کا یہ ہے طریقہ کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پھر اس کو ایسا کرتا ہے کہ اس کی ایڈیٹنگ کرتا ہے اور ایڈیٹ کر کے اس میں ٹکڑے بنا کے اور وہ شیئر کر دیتا ہے اور پھر اس کو یوٹیوب لنکس کے اوپر اور اس کے اوپر ایک ہیڈنگ دیتا ہے کہ جی وارث فقر پر تقریزی لکھنے والے مفتی بلال کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا ہے یا میرا فلان ہوا ہے یا اس طرح کی وہ بات کرتا ہے حالانکہ میں نے اس بندے سے کہا ہے اور نیک نیتی سے کہ یہ بندہ گناہ سے بچ جائے اولیاء اللہ کی جو مسلسل یہ توہین امیز جو ہے وہ ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے یہ اس گناہ سے بچ جائے میں نے اس بندے سے کہا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں میرے پاس بیٹھیں اور اگر آپ خود صفی مسعود احمد صدیقی لہسانی استرکار صاحب سے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے ایکسپنس پہ وہاں انشاءاللہ آپ کا ملاقات کا انتظام کرواتا ہوں اور آپ کی جو ہے وہ وہاں ملاقات کرواتے ہیں آپ وہاں سے جس طرح کی بھی کوئی تشفیح حاصل کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن اس نے اس طرح سے کوئی وہ نہیں کیا ایک بات آج کل اس نے یہ دو چار دن پہلے ہی اس کی طرف سے جو ہے وہ یوٹیوب لنکس کے اوپر جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے کہ جی نعوذ باللہ من ذالک پیر صاحب کا فرمان یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ طہرہ امہ عیشت الصدیقہ نے میرے پورے جسم کو چوما نعوذ باللہ من ذالک یہ پوری کی پوری کتاب موجود ہے اس کے تینوں ایڈیشن اس کے اندر کسی جگہ کو پر یہ بات موجود نہیں ہے اگر پی ڈی ای فائلز کے اندر کہیں یہ کتاب اس نے ایڈیٹنگ کر کے رکھی اور یہ بات اس نے اس کے اندر اضافہ کر دیا ہے تو اس کا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے اور گستاخی بھی ہے اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور بہتان کی سزا صورت نور میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دی ہے تو یہ کبائر میں سے ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ اس کا طریقہ واردہ جو ہے وہ یہی ہے یہ مختلف علماء کرام پر مختلف اولیاء اعظام پر مختلف شیخ الحدیث پر یہ بہتان بازیاں کرتا ہے اور ان کی باتوں کو لیتا ہے عقیدے کے لحاظ سے میں ایک بات گوشت گزار کروں گا یہ کتاب شرع عقائد ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے شرع عقائد اگر آپ کیمرے کو تھوڑا سا اس کے قریب بھی لاسکتے ہیں تو بقائدہ طور پر جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں شرع عقائد یہ تمام مقاطب فکر کے مدارس میں بقیدہ طور پر پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر اللہ کے دیدار کے متعلق عقیدہ پڑھنے کے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے ماشاء اللہ عقیدہ کیا ہے اور اس کے علاوہ اولیاء بزرگان دین ان کا عقیدہ کیا ہے دیدار کے متعلق امام احمد بن حمبر کا کیا عقیدہ ہے امام شافی رحمت اللہ امام ابو یوسف رحمت اللہ امام محمد رحمت اللہ اور امام آزم اس کے علاوہ بھی جتنے عائم اکرام جتنے محدث ان اکرام جتنے متقدمین متاخرین علماء اعظام تشریف لائے ہیں ان کے عقید اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کے متعلق کیا ہیں یہ علامہ صاحب بھی اس کے متعلق باد کر رہے تھے تو یہ میں نے شرع عقید کا حوالہ اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ تنظیم المدارس سے منسلک جتنے مدارس ہیں ان مدارس میں بھی یہ کتاب جو ہے وہ درسن پڑھا جاتی ہے اور وفاق المدارس تلعربیہ پاکستان سے جتنے مدارس منسلک ہیں ان کے بھی یعنی مسلک کے علماء اکرام جو بنتے ہیں ان کے مدارس میں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے اور مکتبہ اہل سنت بریلوی سے بھی جتنے فاضلین جو ہے وہ دورہ حدیث کرتے ہیں ان کو بھی بقیادہ طور پر یہ پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر عقیدہ ہے اور بلکہ امام جلال الدین سینتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالت رویت کے علاوہ خود بیداری میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ممکن ہے اور اس کے بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں اور اسی طرح امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نشر کبیر جلد دوم صفہ نمبر چار پر آپ تو خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہوا ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے واقعات موجود ہیں تو یہ سراسر جو ہے وہ عقائد اہل سنت پر جو ہے وہ ڈاکہ زنی ہے اور حملہ ہے تو جتنے بھی ہمارے دوست سوشل میڈیا سے منسلک ہیں عوام اہل سنت جو اس کو بقیر طور پر پڑتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس طرح کے سستی شورت حاصل کرنے والے لوگ جو ایک معروف کسی بھی معروف شخصیت کو پر اٹائپ کر کے سستی شورت حاصل کرتے ہیں اور پھر اس زمرے میں اپنی شورت حاصل کر کے فنڈنگ کرتے ہیں ان کے اس مکرو فریب سے بچیں اور اس پر غلط قسم کے کمنٹ سے بچیں اور گناہ سے محفوظ رہیں آخر میں میں یہ بھی کہوں گا کہ جو علماء کرام ہیں جن جن کے نام فیس بوک پر یا ویٹس ایپ پر مختلف جگہوں پر مختلف سائٹس پر لیے جا رہے ہیں ان سب سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے محزز ہیں قابل احترام ہیں آپ جب آپ کو وقت ملے ان باتوں پر آپ ایسے لوگوں کی باتوں پر رکیم نہ کریں جب آپ کو وقت ملے آپ یہاں پر تشریف لے آئیں بلکہ آپ کو یہاں تشریف لانا بھی ہمارے لیے باعث سے خوشی ہوگا ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ یہاں پر تشریف لے آئیں گے اسی بہانے آپ لوگوں سے ہم مل بھی لیں گے آپ کے علوم سے ہم مستفیض بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ بیٹھ کر ہم بات کریں گے دلائل پیش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول پاک کی عطا سے آپ کے قلوب اور ازہان جو ہیں وہ مطمئن ہوں گے اور یہ باتیں بھی جو ہیں یہ کلیر ہونی چاہیے ان باتوں پر ہرگز ہرگز یقین نہ کریں اور کسی وقت یہاں تشریف لاکر آپ دیکھیں کہ یہاں کا سیٹ اپ کیا ہے ہماری تنظیمات کس طرح سے چل رہی ہیں اور کس کس طرح سے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ مصروف رہتا ہے اللہ رسول کے کاموں میں دین کے کاموں میں اور اللہ ہم سب کو مزید ظاہری بادری بہتریاں عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اور عمل میں مزید اچھائیوں کے ساتھ استقامت عطا فرمائے موسیقی